اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں پیارے بچوں آج ہم کلاس ففت کا ایویس پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ ہے ایک روز دہ وال پیارے بچوں آپ اپنی بک جو ہے ایویس اس کا پیج نمبر 123 نکال دی اور آپ کو یہ کوسٹنز آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر تو چلیے ہم ان کا جو انسر ہے وہ دونتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے پہلا کوسٹن ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا what would happen if girls are not allowed to play games to study or some other work of their choice یعنی اگر ہم ایسا اگر ہم کریں گے کہ girls جو ہیں ان کو ہم موقع نہیں دیں گے ان کو ہم alone نہیں کریں گے تاکہ وہ games کھیلیں study کریں یا اور دوسرا کوئی کام کریں ان کو روکیں گے اپنی جو ان کی مرضی کے مطابق تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ وہ dominate ہو جائیں گے پھر boys سے اور ان کا جو respect ہے وہ گھٹے گا ان کو مانا جائے گا ویک اور ان کا جو talent ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو وہ ہر ایک field میں جو ہے اپنا لوہا نہیں منوا سکتی تو چلیے اس کا answer اگر آپ چاہیں تو لکھ بھی لے لکھ سکتے ہیں تو جیسے اگر آپ لکھیں تو میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں تو دوسرا کوششن ہے how would you feel if you were not allowed to take part in some games or drama یعنی آپ کیسے محسوس کریں گے اس وقت اگر آپ کو الو نہیں کیا جائے گا الو نہیں کریں گے حصہ لینے میں کچھ کھیلوں میں یا ڈراما میں تو اس وقت آپ کی feeling جو ہے وہ کیا ہوگی تو ہم اس وقت discourage محسوس کریں گے اور bad محسوس کریں گے تو اس کا answer چلیے لکھے I would feel very bad and discouraged if I am not allowed to take part in some games or drama تو question number 3 ہے پھر have you heard of any woman players name name them and the games they play کیا آپ نے سنا ہے نام کسی woman player کا اور اگر آپ نے سنا ہے ایک تو ان کا نام آپ کو دینا ہے دوسرا وہ کونسی کونسا کھیل اس کھیل کا بھی نام دینا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جیسے آپ نے سنا ہوگا سانیا مرزا یہ ایک woman player ہے اور کافی famous بھی ہے اور کس کھیل میں ہے اس طرح سے دوسرا ہے پی ٹی اوشا وہ ایتھلیٹکس میں ہے اسی طرح سے ایک اور ہے سانیا نیوال وہ بیڈوینٹین میں ہے تو یہ تین ہم لکھ سکتے ہیں پر اسی طرح سے چوتھا question ہے اور یہ بہت important question ہے in which areas other than sports have you heard of women getting recognition یعنی اور وہ کون سے areas ہیں جہاں پر آپ نے سنا ہے کہ جو women ہیں ان کی پہچان ہے سپورٹس میں سپورٹس میں other than سپورٹس سوری یعنی کھیلوں کے علاوہ اور کون سے وہ areas ہیں جن میں جو women ہیں ان کی پہچان ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں پولٹکس میں بھی ہے ایسٹرون آٹ بھی ہے موٹین کلیم میں کلیم میں ہے اور پولیس ڈبارٹمنٹ میں بھی ہے چلی آپ پولٹکس میں لکھے پرتیوہ پارٹل جیسے پریزیڈ آف انڈیا رہی ہے اندرہ گاندی بھی رہی ہے فرس لیڈی پی ایم آف انڈیا اسی طرح سے ایسٹرون آٹ میں کلپنا چاولا جیسے بہت ہی فیمس ہے فرس انڈین وومن ہے تو گو انٹو سپیس اسی طرح سے ماؤن کلیم میں ہے اس کا نام ہے بیچندری پال فرس وومن ہے جو ماؤن ایوریس کو کلیم کیا تھا اس طرح پولیس آپ سے میری گزارش ہے ان کو یاد کریں اور لکھیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو اللہ سونے کے حوالے کرتا ہوں خدا حافظ